موسیقی حضرت امیر المومنین علی ابن عبد علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو آپ کا قلب ہے یہ جو آپ کا دل ہے اس میں صرف اللہ کی محبت اور ہم اہل بید علیہ السلام کی محبت کو پیدا کریں کیوں؟ اس لیے کہ اس دل کا مالک اور حاکم صرف خدا بند عالم کی ذات ہے صرف خدا بند عالم کی ذات ہے تو اپنے سحن دل میں اللہ اور اہل بید علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اجازت نہ دیں یہ اگر آپ کا دل دنیا کی تمہ اور لالچ میں گرفتار ہو گیا تو یقین جانے آپ کا دل یہ آپ کا قلب بیمار ہو جائے گا مریض ہو جائے گا اور خود پروردگار عالم نے فرمایا ہے قرآن مجید میں فی قلوبہ مرد فضادہم اللہ مردہ اگر آپ کے اندر تھوڑی سے بھی بیماری ہوگی تو پروردگار عالم آپ کی بیماریوں کو اور بڑھا دے گا وہ بیماری کون کون سی ہے وہ غزعنات کی بیماری تکبر، حسد، نفرت، عداوت یہ سب بیماریاں ہیں جو انسان کی روح کو خراب کر دیتی ہیں انسان کی مانویت کو خراب کر دیتی ہیں یہ سب صفاتِ رزیلہ ہیں جو انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سب بیماریوں سے بچیں ان سب صفاتِ رزیلہ سے بچیں تو خود حضرتِ امیر المومنین علی ابن عبیدالیب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اَضْمَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ اپنے اندر عظمتِ پروردگار پیدا کریں اپنے دلوں کا مالک اور حاکم صرف خداوند عالم کو قرار دیں اپنے نفسوں کا مالک اور اللہ کو بنا دیں جب آپ کے اندر عظمتِ پروردگار پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر عظمتِ پروردگار پیدا ہو جائے گی آپ کے دلوں کا مالک اور حاکم خداوند عالم بن جائے گا تو یقین جانے آپ پروردگار عالم کے سچے عاشق بن جائیں گے اور جو پروردگار عالم کا سچے عاشق بن گیا جو خداوند عالم کا ہو گیا خداوند عالم اس کا ہو گیا مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُمْ جو شخص اللہ کا ہو گیا یقین جانے اللہ اس کا ہو گیا اور جس کا اللہ ہو گیا وہ دنیا میں بھی خور ہے موسیقی